یہ یہاں پر اور اب محرمات کو حرام چیزوں کو کیا کر رہے ہیں سکر کر رہے ہیں جن میں سے ہم نے پڑھنی دہا حرام پڑھ لیے ٹھیک ہے نا جل جل ہی سرسرہی نظر کریں تو پہلا کیا تھا مایوسی پر وردگار عالم سے ٹھیک ہے اور اللہ تعالیٰ کے عذاب سے امان میں رہنا یعنی اپنے آپ کو یہ سمجھنا کہ بھئی کوئی ازاد کتاب نہیں ہوگا ٹھیک ہے نا اور تیسرا کیا تھا تعالیٰ پادل عجرت ٹھیک ہے نا کسی ایسے علاقے میں عجرت کر جائے کہ جہاں پر اپنی شریعت کے اوپر اپنے دین کے اوپر عمل نہ کر سکیں ٹھیک ہے اسی طرح سے ظالمین کی مدد کرنا مسلمان کو قتل کرنا مومن کی غیبت کرنا مومن کو گالی دینا اس کی حیرت کرنا بہتان بالنا چغل خوری کرنا ٹھیک ہے اور مسلمان سے دور رہنا ہے مسلمان کی نرازی کا سبب بننا قصف یعنی زنا کی تحمد لگانا کسی کے اوپر اور دھوکہ دینا ٹھیک ہے اور بہودہ باتیں کرنا فرحش کلام کرنا اور اس کے بعد خیانت کرنا اور حسد کرنا آج ہے سلوہ ٹھیک ہے تو انشاءاللہ پڑھتے ہیں انشاءاللہ اس سب کے سب تقریباً ملتے جلتے ایک ہی معنی میں ہم معنی میں زنا کسے کہتے ہیں واضح بتانے کی ضرورت نہیں ہے لواد بھی واضح لواد کیا ہوتا ہے کہ جب ہم جنس آپس میں کریں وہی کام جب ہم جنس کریں یعنی مرد مرد کے ساتھ عورت عورت کے ساتھ تو یہ پھر لواد ہو جاتا ہے ٹھیک ہے سحق بھی اسی معنی میں یہ تقریباً ٹھیک ہے یعنی دوسرے استمندہ اور صحق ایک ہی معنی میں صحق کا تعلق غالباً خاتون کے ساتھ ہوتا ہے اور استمندہ کا تعلق دونوں کے ساتھ ہوتا ہے یہ صحق بھی دونوں کے ساتھ ہو جائے گا یعنی جسم کے ساتھ چھڑا چھاڑی کرنا ٹھیک ہے نا استمندہ استمندہ واضح استمندہ کسے کہتے ہیں بغیر ہاتھ گاری چلانا ٹھیک ہے صحیح تو استمندہ اسے کہتے ہیں کہ منی کا خارج کرنا اپنے بدن سے ٹھیک ہے غیر جائز طریقے سے ٹھیک ہے یعنی ایک مطبع نیند میں خارج ہوئے خود سے مطلب جانبوچ کے نکالنا جانبوچ کے استمندہ کسے کہتے ہیں منی کے طلب کو واپر استفعال ہیں پڑھ چکے ہیں طلب فیل کیلئے آتا ہے تو منی کا طلب کرنا لغوی معنی بھی اس کے کیا ہو جائے گا استمندہ یعنی منی کا طلب کرنا ہے کوئی شخص منی کو خارج کریں ٹھیک ہے یعنی خود نکالیں تقریباً اسی معنی میں ہی ہو جائے گا عطف تفسیری ہے یہ دونوں و جمع و استمتاعت الجنسیت binان غیر زوج اور اس کے علاوہ جنات یعنی تمام کے تمام استمتعات لذتیں تمام کے تمام لذتیں جنس کو تسکین پہنچاتے وہ تمام لذتیں ماں غیر زوج یہ کب ہوں شہور کے علاوہ خاتون کی جائے سے بات کریں اگر خاتون ہیں تو وہ پاکی تمام استمتعات حاصل کرتی ہے شہور کے علاوہ کسی خیار محرم سے نہ محرم سے اب یہ زوجہ تھی یہ پھر زوجہ یعنی مرد کسی خاتون سے بغیر زوجہ کے یعنی نامیرم خاتون سے استمتعات کو حاصل کرتا ہے اب چاہے زنا ہے چاہے لوات ہے چاہے ٹچ کرتا ہے ویسے استمتعات میں کیا ہو جگہ لمس کرنا بغیرہ بغیرہ خودی مثال دے رہے ہیں حتیٰ النظری حتیٰ کہ نظر کرتا ہے یعنی نامیرم کی طرف حرام نظر نظر سے مراد یہ حرام والی نظر ہیں یعنی وہ نظر کے جو تھرکی نظر ہوتی جس کا ہم کہتے ہیں تھرکپن دیکھ رہے اسی نظر سے کہ شہوت کو بار رہے ہیں لمس ٹچ کرنا اب ٹچ کرنے کے اعتبار سے تو نامیرم ہے مارتے چاہے عورت ہے بغیر شہوت کے بھی لمس حرام ہے ٹچ نہیں کر سکتا وہ شرط نہیں ہے کہ شہوت کے ساتھوں بغیر شہوت کے پھر بعض جگہوں پر لمس میں بعض جگہوں پر نظر ہیں دونوں میں بعض جگہوں پر شہیت نے اجازت دی ہے جیسے ڈاکٹر بغیرہ ہیں جب جا رہے ہیں تو نامیرم ہے تو وہاں پر علاج یہ ڈاکٹر ہی کر سکتا ہے مثال کے طور پر یہ سب سے اچھا ڈاکٹر سپیشلسٹ یہ ہی ڈاکٹر ہے ٹھیک ہے یہ یا پھر کوئی اور موجود نہیں ہے لیڈی ڈاکٹر موجود ہی نہیں ہے مد یعنی لیڈیز کی جہت سے جنز کی جہت سے کوئی مد ڈاکٹر موجود نہیں ہے یہ بہت کم ہوتا ہے مد ڈاکٹر تو اکثر پائے جاتے ہیں جیسے ہمارے پنجاب کے علاقوں میں اکثر یہ ہوتا ہے کہ لیڈی ڈاکٹر بہت کم ہوتی ہے تو وہاں پر ان کی مجبوری ہوتی ہے کہ وہ جنس ڈاکٹر سے ہی اپنا علاج کروائے ٹھیک ہے تو وہاں پر پھر وہ بخار چیک کرنے کے لیے لنگز کرے گا وغیرہ وغیرہ یا نظر کرے گا اس میں پھر طریقیں فقی حقام الگ ہیں کہ وہ اپنے گلوز ٹین لے تو مسئلہ حال ہو جاتے ہیں ٹھیک ہے تو یہ ہوا استمتع بشہوتن استماع بشہوتن آواز ایسی آواز جو شہوت والی ہوئے یعنی شہوت والی آواز کو سننا جس سے انسان کے اندر ہیجان کی کیفیت پیدا ہو جائے اب اس کی مثال میں دے نہیں سکتا ہوں ٹھیک ہے القیادت ٹھیک ہے صحیح القیادت قیادت کیا ہے قیادت بسیکلی کیا ہے یعنی مقدمات اب سمجھ لیں یعنی کیا کرنا کوشش کرنا سے اقاعدات ہوتے ہیں کیا ہے صحیح کوشش کرنا دو آدمیوں کے درمیان لجمع ما کے دونوں جمع ہو جائیں کس کے اوپر وطی محرم کے اوپر یا زنہ کے اوپر یا لوات کے اوپر یعنی اس کے جو ابتدائی مقدمات ہوتے ہیں یعنی بےودہ باتوں سے شروع ہوتے ہیں پھر لمس ہوگا یعنی اولے والا میں سارے سٹیپ بے سٹیپ ہوتے ہیں پہلے گفتگو شروع ہوتی ہے پہلے نظر پڑتی ہے پھر گفتگو شروع ہو ساری حرام والی اور پھر آجتہ اس تر لمس ہوگا اور لمس سے سارے مقدمات ہوتے ہیں تو یہ کیا کوشش کر رہے ہیں ٹھیک ہے کہ جو مقدمات بن رہے گے اس طریقے سے کہ ایک ایٹی انڈ وہ زنہ کے اوپر یا لوات کے اوپر جمع ہو جائیں گے تو ایسی کوشش کرنا ٹھیک ہے نا کہ جو دو یعنی دو کوشش کرنا کہ جس کا نتیجہ کیا ہے نکلا کیا ہے وطیع حرام ٹھیک ہے یا زنہ حرام یا لوات یا شہق یہ سب نکل گئے ہیں نہیں حرام معاملات نکل کر آئیں زنہ پر امادہ ہو جائیں گے اس سے پہلے کہ جتنے بھی مقدماتیں سارے ہیں اس کو ہم قیادت کہتے ہیں کوئی شخص اپنی عورت کو گناہ کرتے ہوئے دیکھ لیں یہاں پر گناہ سے مرات زنہ ہے زنہ کرتے ہوئے دیکھ لیں یہ عمومی معنی گناہ کے معنی میں استعمال ہوتا ہے فجر کا بطلب کیا ہوتا ہے گناہ کرنا ٹھیک ہے زنہ کرنا اس معنی میں استعمال ہوتا ہے لیکن جب عورت کے ساتھ استعمال ہوتا ہے تو زنہ کی مراد ہوتی یہ معنی اس کا جو اپنی عورت کو زنہ کرتے ہوئے دیکھیں ویس کتو انہا اور خاموش ہو جائے اس سے وَلَا يَمْنَعَهَ مِنْهُ اور اس کو اس زنہ سے اس حضور سے نہ روکے ٹھیک ہے تو یہ بھی حرام ہے صحیح یہ کس کی جیسے حرام ہے مرد کی جیسے مرد کی جیسے مرد اپنی زوجہ کو دیکھ رہا ہے حرام کرتے ہوئے اسے روک رہا ہے وہ تو دیکھیں وہ تو پہلے بیان کرنا ہے وہ تو رمک کام کر رہی ٹھیک ہے اس کا روک نہ واجب روک نہ واجب ہمیں اس کی زوجہ ہے بیگی ٹھیک ہے اور یہاں پھر ایک فرعی مسئلہ ہوتا ہے اگر کسی نے شہردار فقحی مسئلہ ہے شہردار عورت سے کسی نے زنہ کیا ہے تو وہ عورت اس کے لیے عبدی حرام ہوتا ہے یعنی کسی شہردار عورت سے اگر کسی نے زنہ کرے کوئی تو فقحی مسئلہ ہے تو وہ عورت اس مرد کے لیے عبدی حرام ہو جاتی ہے یعنی یہ عورت ابھی اپنے پہلے شہرد سے طلاق لے لے تب بھی ان دونوں کا نکاح نہیں ہو سکتا تو شہردار عورت سے زنہ کرنے کے اتنے عبدی حرام ہو جائے گی وہ چند منٹ کی لذت کے لیے ہمیشہ کے لیے اس کے لیے وہ حرام ہو جاتی ہے ٹھیک ہے کیا ہے تو کیا شادی ہو سکتی آپس میں تو وہاں پناہ اجازت دی ہے کہ توبہ کریں کہ سچی توبہ کرے گی پہلے عورت یا مرد دونوں سچی توبہ کریں گے پھر آپس میں نکاح یہ لوگ کر سکتے ہیں جب دونوں کوارے تھے یعنی دونوں غیر شادی شدی تھے ٹیک ہے گندگی گندگی دخان مل جائے گند ہے نا وہ چناہ کر رہے وہ بھی بدکار سوال یہ فقی مسئلہ ہے کہ دونوں افراد نے زنا کر لیا اب یہ دونوں آپس میں شادی کر سکتے نہیں جیسے کہ شہردار کے بارے میں کیا زنا کیا انہوں نے اب یہ عبدی اس کے لئے حرام ہو جاتی ٹھیک ہے آئی ہم سوال کیا جاتا فقی سوال ہم باہدو لوگ آدم سے بھی پوچھے عقل آگئی اور شادی کر جاتے ہیں آئی یہ کر سکتے یا نہیں کر سکتے تو اس کا جواب بتا دیم توبہ دونوں کریں گے توبہ کرنے کے بعد شادی کر سکتے نکاح کر سکتے یعنی اب ہرام نہیں ہوگی ٹھیک ہے جی اور اس کے بعد تشبب رجولی بالمرعد اور بالعکس ٹھیک ہے نا عورت کا مشابہ ہو جانا مرد کے اور مرد کا مشابہ ہو جانا عورت کے یعنی اپنے حیعت کو ٹھیک نا تبدیل کر دینا سامنے سے چین کرنا یا پورا چین سامنے سے بات چل رہی ٹھیک ہے وہ سیکس آپریشن بھی جائز نہیں شریعت کے اندر اللہ حوات لزوم اتیات لازم کے اپنے آپ کو تبدیل کرنا جو ہے وہ چائز نہیں والمقصود بھی بیان کرنا آپ کی جو ہے نا وہ بات واضح کرنی مقصود بھی اس سے مقصود کیا ہے تشبور رجل بالمارات وال بالعکس سیرورت احد ایما بی حیعت الاخر ٹھیک نا و تزہین ہی بی اپنے ظاہری عدبارسی ہے آسان لغز میں آپ کو سمجھا دیتا ہم کومیڈی شو تو دیکھتے رہتے ہیں وہاں پر کیا ہوتا ہے خادون کی کپڑے اور سب کچھ پہن کے وہ آجاتی ہے وہ کر رہی ہوتی یہ تشبوصل ہو جائے مثال بہتیر مثال ٹھیک اسی طریقے سے کوئی مرد جیسے ٹک ٹاک میں مرد جو ہے نا وہ عورت والے کپڑے پہن کے آجاتی عورت جو ہے نا وہ مرد بن کے آجاتی ٹھیک ہے ظاہریت یہ جائز نیشریعت کے اندر آرام ہے ٹھیک جاتے واجب کی بین آپ پر ہاں جیسے بہت سارے جنہ پاکستان کے اندر بعض لوگ نے کاروبار بنائے یعنی وہ ہوتے مرد ہیں لیکن چندہ مانگنے کے لئے بھیک مانگنے کے لئے کیا کرتے ہیں اپنے آپ کو عورت کے حوال میں ڈھال لیتے ہیں ظاہری شکل دو مرد کی ہے تو زیادہ کپڑے عورتوں والے تو کیا کہے آواز بھاری تو وہ حکم لگتے اور اسی پھر وہ لوگ کماتے یہ بھی ہے چل رہا ہے معاشرے میں بہت ساری چیزیں چل رہی ہیں ٹھیک اللبس الحریر طبیع رجال ریشم طبیعی ریشم کا پہننا مرد کے لئے خالص ریشم کا پہننا حرام ہے ریشم کو کہتے ہیں اور قضال لبس زہبی لہم اور اسی طریقے سے سونے کا پہننا ٹھیک ہے سونے کا پہننا بھی مرد کے لئے حرام ہے بلکہ احتیاط لازم کی بنا پر کیا ہے کہ مرد زینت کو ترک کرے سونے کے ذریعے سے ولو من دون لبس لبس نہ بھی کہہ رہے لبس کیا ہوتا پہن کپڑے کیا مثال کے طور پر گلے میں ڈالا ہوا ہے گلے میں بھی لبس کہ لباس کے اندر کچھ تارے سونے کی ہیں مسلا بٹن سونے کے مسلا تب یہ بٹن سونے کا ہے یا کف اس کا سونے کا ہے تو یہ پھر کرائے کا نہیں یا تارے لگی ہوئی ہیں جشمت جائز نہیں سونا کسی بھی صورت میں پہننا مرد کے لئے جائز نہیں ہے زیادہ شوق ہے تو چاندی پہنے سونے کا ہے تو حرام ویسے بالی پہننا مرد کے لئے احتیاط کی بنا پر مشکل ہے کان چھدوانا الگ ہے بالی پہن الگ ہے بالی پہننے کوئی احتیاط ہے واجب ابن پہ حرام کھر مرد کے لئے منت یہ سب کوئی منت نقض نہیں ہوگی ایفیشل ویب سائٹ ہے سید علی حسینی صستانی صاحب صستانی صاحب صاحب پہ یہ مسئلہ مل جائے گا انگلیس میں بھی آپ کو مل جائے گا اور عربی میں مل جائے اردو میں مشکل قیرات کہتے ہیں قیرات نکتے والا یہ علی تو آپ سرچ کر لی جائے گا انگلیس میں مل جائے گا انگلیس میں سرچ کریں گے انگلیس بھی موجود ہے اس کے بعد کہتے ہیں کہتے ہیں بغیر علم و بغیر حجت کے کوئی بات کہنا علم نہیں چھوڑا چھاڑی کر بیٹھے بیٹھے بغیر حجت و بغیر علم کے کوئی بات کہنا جھوٹ کے زمری کے اندر کذب بن جاتا علم بھی نہیں اور ایسی فتوے لگائے جارہے تو یہ ہو جائے گا حرام 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 حتی کہ جھوٹ کسی دوسرے کو ضرر بھی نہ پہنچا چھیک ہے نا صحیح میں نے جھوٹ بولا جس جھوٹ کی وجہ کسی کو ضرر پہنچا چھیک نا ایک مطبع جو جھوٹ بولے کسی کو ضرر نہیں پہنچا اس کی مثال کیا ہو جائے گی جب جھوٹ بولا اور کسی کو ضرر پہنچا جھوٹ بولا جھوٹ بولا جھوٹ 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 گوائی کے اندر جھوٹ جھوٹ کے اندر کیا جگہ مثال کہ کسی نے کوئی نقصان کر دیا اور بوس بڑا غصے میں بوس کو نہیں پتا کہ کس نے نقصان کیا پوچھا بتاؤ کس نے نقصان کیا جھوٹ بولا اس جھوٹ سے کیا نقصان ہو رہے بوس اسے ڈاٹے گا ڈاٹے پٹ کرے گا نکال گا نہیں پی تو ٹھیک ہے یا اسی طریقے سے گھر کے میں کے اندر بھی ہو سکتا کسی نے کوئی چیز نقصان کر دیا پوچھ لیا اممہ نے بتاؤ کس نے بہن بھائی ایک دوسرے کے اوپر جائے بہن بہن بعض اوقات ضرر کا سبب نہیں بنتا ٹھیک ہے ویسال کے طور پر میں پوچھوں کہ کس کس نے مباسا کیا تھا اور آپ لوگ نے مباسا نہ کیا اور کہ ہم نے کیا تھا مباسا جھوٹ ہے لیکن ضرر اس کا ظاہری یہ بھی حرام ہے اور جائز نہیں ٹھیک ومن اشد حرمت شہادت وزور یہ دیکھیں وہ آرہا ہے اس میں سے شدید ترین جو ہے جوٹی گواہی دینا جوٹی گواہی دینا قضب کے اندر ہی آتا ہے لیکن یہ قضب کے شدید ترین سخت ترین اور آئل میں سے ٹھیک اشد ترین ٹھیک جوٹی گواہی دینا والیمین ٹھیک نا الغموس والفتوہ بغیر ماں جوٹی قسم اٹھانا ٹھیک نا اور بغیر علم کے فتوہ صادر کرنا الفتوہ بغیر ماں وہ فتوہ دینا جو اللہ نے نازل ہی نہیں کیا جو قرآن وعدیث میں کئی نہیں ملے گا وہ فتوہ صادر کر دینا ٹھیک غموس یعنی جوٹی قسم اٹھا ٹھیک غموس کا لوگی مانا مجھ نئی معلوم آپ لوگت میں مرور کیجئے ٹھیک نا خلف الواعد یال احمد لزوم من ٹھیک مشکل مانے آپ نے خود دوڑ مانے آئے بڑھتے ہیں العقل الربا ٹھیک نا بِنوائی المعاملی والقرضی سود کو سود کھانا بِنوائی اپنے دونوں قسموں کے ساتھ المعاملی والقرضی معاملہ کیا ہے اس میں قرض کیا اس میں قرض دیا ہے معاملہ کیا ہے معاملہ کیا ہے مثال کی طور پر بینک یہ ایک کلو گندم کو ڈیڑھ کلو گندوں کے مقابلے میں خرید رہے ہیں یہ معاملہ ہو جائے گا ٹھیک نا زیادہ لے گا مثال کہ سو رپیہ دے رہا واپس کرو گے ڈیڑھ سو لوں گا یا دو سو لوں گا ٹھیک تو یہ ہو جائے گا قرضی سوت شرم اللہ خل ٹھیک نا قرضی سوت کی دوسری مثال پر ہو جائے گی قرض دیتا شرط پر میرا یہ کام کر دو یہ بھی شرور جائے گئے یعنی ایک اکسٹرا فیلم کس کرتے ہیں اکسٹرا چیز کو ٹھیک ہے یہ ایک اور خارج والی مثال ہے شرب الخمر شراب کا پینا وصائر وانوائل مسکرات والمائعات المحرنوات الاخرق الفقہ ال بیرہ ٹھیک نا وعصیر العنبی المغلی ٹھیک نا قبل ضیاب شراب پینا اور اسی طریقے سے تمام مسکرات یا مسکرات تمام مسکرات چیز مسکرات انواہ کون سی ہر وہ چیز جس کے ذریعے سے عقل ضائع بچ ٹھیک نشاور بہت ساری چیز ہیں لیکن بعض سے عقل ضائع مثل سگریٹ سگریٹ نشاور ٹھیک نا جس سال کے دور پر جن کو سگریٹ پینے کی وہ کچھ دیر نہ پینے تو سر میں درد ہونے لگتے بخور ان کے اب میں تو پیتا نہیں تو وہ جو پیتے ہیں کوئی پی رہا تو مجھے مشکل ہوتی یہ خیر تو جو پیتے ہیں مسلسل تو کیا ہوتا ہے کچھ دیر نہ پینے تو تھوڑی سے اچھا نہیں لگ رہا دوسری دنیا میں چلا جائے لگتا یہ والا حرام ہو جائے جس سے انسان کی عقل زائر ہو جاتی اب خود مثال دے رہے الفقہ فقہ کسی کہتے ہیں جو کی شراب تھک اچھا اسی طریقے سے اسی طریقے یہ ہے انگور کا جوس قبل ضیاب سلسل اس کے دو سلسل جلنے سے پہلے پہلے انگور اگر آپ نے ڈالے اور پکایا اس کو اب جیسے پکائیں گے وہ بال آگیا اس کے تو یہ جوس بن ہے اس کا یہ جوس ابھی پینا حرام ہے اللہ یہ ہے کہ آپ اس کو اتنا پکاؤ اتنا پکاؤ کہ سرکہ نہیں بنے گا انگور ہی رہے گا دو تیائی اس کا پہلے پہلے ہو جائے گا حرام ہو جائے گا اگر سرکہ بن جائے تو اس شراب ہی نہیں رہی تو جائز ہو جائے گا مسکرات نہیں ہاں سرکہ شراب سے ہی سرکہ بن ہے ٹھیک ہے چرس بھی حرام ہے نشہ آور ہے عقل جائل کرتی دیکھیں یہاں پر ایک اور سوال آتا جو شراب نواروہ پیئے گے تو بات مردنا کو آپ دلتا ہے وہ خلافی یہ سوال آتا